جانور بیمار جانور خریدہ جانور خریدنے کے بعد قربانی کرنے سے پہلے پہلے جانور کا انتقال ہو گیا جانور مر گیا اب اگر یہ پھر صاحب نصاب ہے یعنی اس نے وہ جانور خریدہ جانور خریدنے کے پیسے نکل گئے اب بھی اگر یہ صاحب نصاب ہے جو کم و بیش انتالیس ہزار روپے بن رہے ہیں اب بھی اگر یہ صاحب نصاب ہے تو اس پہ لازم ہے کہ یہ دوسرا جانور لائے گا اور دوسرا جانور لا کر زبہ کرے گا اور اگر ایسا شخص تھا یہی شخص تھا اس پہ قربانی واجب تھی یہ جانور لے کر آیا جانور کا انتقال ہو گیا اب یہ صاحب نصاب نہ رہا اب اس پہ لازم نہیں ہے کہ دوسرا جانور لائے اور دوسرے جانور کی قربانی کرے اور یہ شرح فقیر تھا پیسے اس کے پاس تھے نہیں صاحب نصاب تھا نہیں بس وہ شوک شوک میں جانور لے کر آ گیا کہ میں اس کی قربانی کروں گا اب اس کا جانور مر گیا تو اس پہ لازم نہیں ہے کہ دوسرا جانور لے کر آئے اچھا اس میں ایسا تو نہیں ہے کہ بڑا جانور لائے تھے وہ بڑا جانور مر گیا تو اب نساب تو ہے اس کے پاس لیکن بڑا جانور ہی خریدے یہ لازم تو نہیں ہے نہیں یہ لازم نہیں ایک شخص کی قربانی ہے وہ ایک ہی قربانی کرنا چاہتا ہے اب وہ ایک ہی قربانی کرنے کے لیے بڑا جانور لے کر آیا تھا گائے بیل جو کچھ بھی ہے وہ لے کر آیا تھا اب وہ جانور مر گیا ایک ہی قربانی اس پر لازم تھی تو یہ چھوٹا جانور لاکر بھی قربانی کر سکتا ہے مدبکہ حصہ اجتماعی قربانی میں جو دعوت اسلامی کے تحت یا علاقوں میں ہو رہی ہیں کئی حصہ ڈال کر اپنا واجب بھی وعدہ بلکل ایسا بھی